پاک فوج کی بھرپور کاروائی جنوبی فزرستار بھی دہشتگردوں کا سرحد پار سے پاک فوج کی دو چوکیوں پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے حملہ آوروں کو واپس دھگیل دیا فائرنگ کے طوائلے میں تین دہشتگرد حلاق متعدد صحیح فینامہ فیصلہ آج مشکر کا تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کا امکان فینامہ بنچ کے رقم جد جسٹس ایجاز افصل ترکی سے وطن واپس پہنچ گئے جسٹس ایجاز افصل جسٹس ازمت سعید شیخ اور جسٹس ایجاز احسن ناموں پر غور کریں گے جی آئی ٹی کی تشکیل کے بعد یہ جسٹس کو کسی بینچ تشکیل دیکھیں وزیراعظم کی زیر سہدارت مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس سارو وزرعالہ اسحاق دار خاج آسف شاہد خاقان نباسی ایسن اکمال عبدالقادر بلوچ رانہ تنویر شامل اجلاس میں بارہ نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا نیشنل وارٹر پالیسی بھی پیش کی جائے گی وزرگ شہرل کے لیے مراد بھی ایجنڈے میں شامل ہوگی کیسا انتحان ہے کیسا انتظام ہے روز پر شاؤٹ ہو جاتا ہے انتظام یا روک تھام میں ناکام ہے کراچی انٹر بورٹ کے امتحانات مزاق بن کر رہ گئے آج ہونے والا کیمسٹری کا پرچہ بھی امتحانی مراقش سے پہلے فوٹوکاپی کی دکانوں پر پہنچ گیا جنگ کے قریب پاک فضائیہ کا تیارہ گر کر تباہ تیارہ بابول کی تربیتی پرواز پر تھا حادثے میں پائلٹ محفوظ رہا حادثے کے باعث کسی جانے نقصان کی تلا نہیں ملی پھر روز والا میں اجرت مانگنے پر خاتون کا سطل نائنٹی ٹڈیوز نے معاملہ اٹھایا تو پولیس کو ہوش آیا ڈی پی او نے اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ طرف کر لی ملزم گھروں کو تالے لگا کر روپوش پھر روز والا پولیس نے آیوب نامی ملزم کے خدابوری زمانت کروا دی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا رحیم جارخان میں کچھے کے علاقے میں پولیس نے ایک پر پھر آپریشن کیا دو سو اہلکار کچھے میں داخل سندھ پھری سے بھی مدد مانگ لی جاکو اور پولیس کے درمیان وقفے وقفے سے فائر پیسل آباد میں گھرے لوں ملازمہ پر تشدد کا ایک اور کیس سامنے آ گیا خانوانہ کے رہائشی گیارہ سالہ سمیہ پر مالک کا مبینہ تشدد مالک جواد اور دیگر افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ بچی کے اہل خانہ کا احتجاج پولیس نے بچی کو میڈیکل کے لیے ایلائنڈ اس خطال نشوا دیا کراچی میں پولیس کی مختلف علاقوں میں کاربائیاں افغان باشندے سمیت آٹھ ملزم گرفتار اصلہ اور منشیات پر آباد محلے داروں میں جکڑے کے دوران پائرنگ زیکشکز زخمی کماری گلچن سکندر آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ ملزم حلاق شراب نہ ہو سکی اکبوزہ کشمیر میں عوامی احتجاج کا خوف پارٹی الیکشن کمیشن نے انانتناگ میں ڈھونگ انتخابات پر روما ہل تبی کر دیا الیکشن کمیشن نے سیکیریڈی صورتحال کو بنیاد بنایا انانتناگ میں لوگ سبھا کے خال نشس پر پچیس مائی کو انتخابات کھنا دی کچھ کیرال کی تعبیر میں دس سال کی تاخیر قومی خزانے کو چھپیس عرب روپے نوکسان بہجانے کی تحقیقات مکمل سابق چیرمن بابڈا سلفگار علی خاز عبید بارہ افزارات ذمہ دار قرار ریپورٹ آج مسترکہ بفادات کونسل میں پیش کی جائے گی روز نامان آجی جی نیوز میں انکشافات پر مبلی ریپورٹ شابق روز نامان آجی جی نیوز نے لاہور میں دھوم مچائی اب کراچی سے اشارت کی تیاریاں جاری اخبار خروشوں نے روز نامان آجی جی نیوز کراچی ایڈیشن کی کامیابی کے لیے تاب ان کا یقین دلایا ایڈیٹر انچیف محمد حیدر امین کہتے ہیں روز نامان آجی جی نیوز آوان کے جذبات کی ترجمانی کرے گا گروپ ایڈیٹر ارشاد احمد عارف پر کہنا ہے کہ اخبار نویس اور اخبار فروش ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں سپاٹ پکسنگ سکیڈل خالق جتیف نے بھسنس یونٹ کے سابنے بیان ریکارڈ کرا دیا پانچ مائی کو دوبارہ پیشوں کے اسی روز اور اسی روز کے انٹی کرپشن کربنل کے سابنے بھی پیش ہوگی پاکستان روگستر انڈیز کے درمیان دوسری ٹیسٹ کا آج تیسرا روز پاکستان کے تین وچوں پر 172 رنس عزیر علی اکیاسی اور کپتان نصبہ اڑھر سات رنس کے ساتھ سکویز پر مہنچو دوسری دن کا کھیل کم راوشنی کے بائس جل ختم کر دیا گیا اور بھارتی ادھگارہ کاجول کو گائے کا گوشٹ کارا مہنگا پڑ گیا انتہا پسندوں کی خوف سے گائے کے گوشٹ کو پینس کا گوشٹ قرار دے دیا کاجول کی ٹویٹ کاجول نے اس پیوشل میڈیا پر لگایا